میری چینل میں آپ لوگ کا بہت بہت ساگت ہے آئی ہوپ آپ لوگ بہت روشی ہوں گے آج ہے وٹ ساویت تری میں ہو گئی ہوں ریٹی وٹ ساویت تری ورد کے لیے میں میک اپ کر جکی ہوں نیل پینٹ لگا چکی ہوں مہندی میں نے رات میں لگا لی تھی اب یہ ایسا کا لگا اس کے علاوہ میں نے یہ پینے ہی ہے یہ ساڑی پوزہ کروں گا پوزہ کروں گے یہ بٹا دیا میں نے چھے پر یہ بٹا دیا بہت بٹا دیا بہت باتیں کرتا ہے میں نے لگا لیا ہے مہابر مہابر لگانے کے علاوہ میں بہن نیز والی ہوں پائل یہ 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 تین دے دو نا دیکھو اب میں جا رہے ہوں پوزہ کا سامان لگانے جس میں پوڑی بنا چکی ہوں اور جو بھی سامان بنتا ہے پیزہ میں بنائے کے لئے وہ میں بنائے چکی ہوں اتنی چھوٹی چھوٹی پیلے دھاگی کی مالا جو ہے وہ بنا لیے میں نے تو اب میں بناؤں گی یہ ہو گئی جو بٹ برکش ہیں ان کے لئے جنیو کی روپ میں تو فرینڈز یہاں پر میرے پوزہ کی پوری تیاری ہو چکی ہے میں نے یہ جو پوڑیاں اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں جو گرگل رکھے ہیں اس کو برگت کرتے ہیں جیسے بٹ کے پیڑ میں جو فل لگتے ہیں اسی طرح سے بناتے ہیں گرگل اور میٹھے بنتے ہیں یہ یہاں پر میں نے لے لیے ہسینگار کی ساری سامک گری جو بھی میں نے لے کر آئی تھی اس کے لئے یہاں پھول اور فل لے لیے ہیں میں نے چار کے لئے اور ایک آم پانچ فل لے ہیں کوئی بھی فل لے سکتے ہیں پانچ طرح کے فل بھی لے سکتے ہیں یہ اگر ایک یا دو ہے تو پانچ بھی لے میں نے اس کو اٹھا دیا کیاپ کو بداؤڈ کیاپ کو یہ چڑھاؤں گی اور یہاں پر سیزن تھا آم کا تو میں نے ایک آم لے لیا ہے اور چار کے لئے لے لیا ہے تو میری پوزہ کی تیاری ہو چکی ہے میں نے سبھی سمان یہاں رکھ لیا اور میں بات چکی ہوں اب میں جو گھی کا دیپک ہے وہ پرجلت کر رہے ہوں گھنیشی کا دھیان کرتے ہوا ام سی گھڑے شای نمہ کہ میں نے یہ دیپک چلا دیا تو کبھی بھی پوزہ کی سب آت کرتے ہیں کوئی بھی سب کام کرتے ہیں گھنیش جی کو ضرور یاد کرتے ہیں کیونکہ تب ہی انہیں پرثم پوزے کہا جاتا ہے اگر آپ اپنی پوزہ میں سب سے پہلے گھڑے شای کا نام نہیں لیتے یا پوزہ نہیں ان کی پوزہ نہیں کرتے ہیں سب سے پہلے تو کیا ہوتا ہے آپ کی پوزہ کا سمپوڑ فل آپ کو براپ نہیں ہوتا ہے اس کا فل ہے وہ اندر دیپ کو چلا جاتا ہے تو اب میں نے چاولو اس کے علاوہ اب میں کروں گی تلق رولی سے یا چندن سے گھنیش چی کو تلق کریں گے اس کے بعد گھنیش چی کی بعد برٹ برکش کو بھی اور گوری مات کو بھی تلق کریں گے تو یہاں سب پتوں پر بھی میں تلق کر جتے اس طرح سے دن کا ٹائم تھا سب لوگ آفیس گئے ہو تی گھر سے ہر سو جی دون آفیس گئے ہو تھی تو کٹو میرے پاس ہی بیٹھا آرام سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو سپورٹ کرتا ہے کافی یہ اور پوچہ بھی کرتا ہے بڑے دل سے جی 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 بیٹھا کرتا ہوں بیٹھا رہے ہوں تو یہاں میں نے پھول چڑھا دی گڑے شی پر اور گوری ماتا پر اس کے علاوہ میں چڑھا رہی ہوں پر اب یہ جو پھول کی مال ہے وہ گوری اور گڑے شی دونوں ہی کو چڑھا دے رہے ہوں اور اب میں ماتا کو جو گوری ماتا بنائی میں ان کو سنگار کراؤں گی تو یہاں ہے میرے پاس بندی بندی میں لگاؤں گی ان کو تو میں نے لگا دی ہے بندی بندی کے علاوہ میں جو چوڑیاں ہیں وہ ماتا کو ٹچ کر کے میں چڑھا دی ہیں اور رکھ دی ہیں تو سب سنگار کر کر کے میں چڑھا رہی ہوں آپ چاہ تو اکھٹی تھالی ٹائم جیسے ہوتا ہے اگر ٹائم ہے تو آپ ایک ایک سنگار چڑھا دیتے ہیں میں بھی ایسی کرتی ہوں اس کے علاوہ اگر ٹائم نہیں ہوتا تو اکھٹا پورا سنگار چڑھا دیتے ہیں تو یہاں پر میں مہندی لگا دی ہیں اس کے علاوہ جو یہ مالا ہے جو جنیو ہوتا ہے وہ میں نے برکش کے لیے بنایا تو میں چڑھا دیا یہ چھوٹے چھوٹے مالا میں بنائی تھی گڑی چھوٹے گوڑی ماتا کے لیے وہ بھی میں نے چڑھا دی ہے اب یہ مالا وہ ہے جو میں نے اپنے لیے بنائی تھی اس کو میں ٹچ کر آ کے ماتا کا عشربات لیتے ہو رکھ لیے اب میں لگا رہے ہوں سندور سندور ہمیں اتنا لگانا ہوتا ہے کہ ہم 5 سے 7 بار سندور لگانا ہوتا ہے جتنا کی اس میں سے ہم بعد میں اٹھا سکیں اس جل چڑھائیں گے تو میں نے ایک فیرہ لیتے ہوئے جل چڑھا دیا ہے اب بٹ پرکش کو کیونکہ گلے لگاتے تو میں اس طریقے سائے سگر رہا اور پھر ہوا کرتے پنکھا ہو تو پنکھے سے کر دیتے ہیں اگر پنکھا نہیں ہے تو ہم اپنے پلو سے کر سکتے ہاں کٹو ہوئی کام کر رہا اس نے پہلے کوشیز کر میرے پلو سے کرنے کی پھر نہیں ہوا تو اپنے ٹی سٹارٹنگ میں دھیان نہیں دیا کٹو بھی میرے ساتھ ساتھ پہ گھوم رہا تھا تو میں نے پھر منہ کر رہا مجھے کرنے تو پھو جائے آپ کیوں گھوم رہے ہو پھر وہ بیٹھ گیا پھر باقی کر ہر فیری میں آپ اپنے پتی کے لیے ایک منو کام نہ کر سکتے ہیں جو بھی منو کام نہ ہو تو ہر فیری میں آپ کر سکتے ہوں اور گود میں فل لے کر یا پھر ہاتھ میں چننے لے کر یہ فیری کی جاتی ہے خالیات نہیں کی جاتی تو چائیں خونٹ میں بان سکتے پلو میں پلو میں نہیں باند پائی تو میں ہاتھ میں ہی چننے چننے لیتے ہوئے میں نے فیری کی ہے اس کے آدھ فیری کمپلیٹ ہونے کے بعد اب میں چننے تھے ہاتھ میں پلو میں رکھ کے اس کو مات سے لگا ہے تو ہی کام کٹو بھی کر رہا ہے میں پلو سے چھو آر یہ اپنی ٹی شیٹ سے بربان کے پیر چھو رہا ہے چنے جو تھے میرے ہاتھ میں وہ میں رکھ دیا ہیں انہی سے میں پالڈ کروں می برد کا اب میں جو پانی بچا ہو تھا وہ سال ڈال دیا ہے چڑھا دیا مطلب آ 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 ابھی میں کرتی ہوں جیسے بھی کرتی ہوں وہ اسی کو کوپی کرنے کی کوسس کرتا ہے یہاں پر آپ نے دیکھا میں نے ماتا سے مانگ کر سندور لگا لیا اور بندی لگا لیا ہے اب میں کٹو کو بلیسنگ دے رہی ہوں اور ٹیکہ لگا رہی ہوں کیونکہ یہ بول رہا تھا مجھے ٹیکہ لگا جو ہم ماتا کو سندور چڑھاتے ہیں اسی میں سے ہم ماتا سے سواگ مانگنے کے ساتھ ہی ہم ماتا سے سندور لے کر مانگ کرتے ہیں اور اس سے کیا ہوتا ہے ہماری سہال کو بلیسنگس ملتی ہے دیر بھائی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو کٹو ہے میرا بیٹا وہ دیئے سے لے کر بلیسنگس مجھے بار بار دے رہا ہے کچھ سے اتنا ہو گیا کافی ہے جب پوری پوجا ہو جاتے اس کے پاس جو برگر کی کلی ہوتی ہے اس کو چھوٹا چھوٹا تکڑوں میں توڑ کر اور چنے کو پانی سے نگلنا ہوتا ہے اسے چھوانا نہیں ہوتا لیکن میں نے یہاں پر ٹکیس بار کلی اویلیبن نہیں تھی تو میں نے چنے سے یہ پارڑ کر لیا ہے